بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہدات المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا لالہدا و ان لنا للآخرة والعولى صدق اللہ العلی العظیم واؤکویت ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سمعین کی خدمت میں حدیعہ سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ارشاد ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے اور حادی بنا نبی ہمارا کام ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَالْهُدَا وَإِنَّا لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْعُولَى اب یہ ہے کہ بہت سارے ہیں اللہ نے تو ہدایت بھیجی ہے لیکن بعض بدنصیب ہیں بدبخت ہیں جو ہدایت کو حاصل نہیں کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ابتدا سے تاریخ ہدایت کو دیکھیں تو قابیل کو دیکھیں حادی ہوتے ہوئے اس نے ہدایت کو حاصل نہیں کیا کنان کو دیکھیں اس کو اس کی والدہ کو دیکھیں حادی ہوتے ہوئے انہوں نے ہدایت کو حاصل نہیں کیا تو یہ اس لیے ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں بدنصیب ہوتے ہیں بدبخت ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ نبی کی اولاد کے ساتھ ہے تو نبی کی اولاد میں بھی بگاڑ آسکتا ہے جب نبی کی اولاد میں بگاڑ آسکتا ہے تو چرہ سد کے عام انسان اور عام لوگ جہاں تک حادی ہے حادی بنانا اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اور ہدایت بھی دینا اسی کا کام ہے جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے اور ہدایت لینے والا ہوتا ہے ہدایت لینے والا وہ حادی نہیں ہوتا ہے ہدایت دینے والا حادی ہوتا ہے اور جو ہدایت دیتا ہے وہی امام ہوتا ہے وہی خلیفہ پروردگار ہوا کرتا ہے تو اس وجہ سے ہدایت جب انسان حاصل کرتا ہے تو متقی بن جاتا ہے اور جو ہدایت لینے والا ہے وہ متقی بنتا ہے لیکن جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ امام المتقین کہا جاتا ہے اسی وجہ سے جتنا بھی جتنے بھی غیر معصوم ہیں وہ متقی ہیں اور جتنے بھی معصومین ہیں وہ سارے امام المتقین ہیں اب یہاں کی اوپر ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو غیر معصوم ہیں وہ متقین ہیں اور جو معصومین ہیں وہ امام المتقین ہیں تو اس طرح نقشہ پیش کیا تقوی کا کہ لوگ کہنے ہی لگے ہر طرف سے تقی امام تقی الجواد علیہ السلام اس تقوی کی اس عظمت کی وجہ سے امام المتقین ہونے کی وجہ سے اور اس بنیاد کی وجہ سے کہ ہمارے سارے امام جتنے ہیں وہ امام المتقین ہیں دنیا کا تقوی اور ہے معصوم کا تقوی اور ہے تقوی ایسا ہے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ یہی سدائے مولانگورت دنگی کہ آپ تقی ہیں کردار کی وہ عظمت ہے میں یہاں پہ اپنے جتنے ناظرین ہیں اور جتنے سامین ہیں ان سب کی بارگاہ میں حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو عبادت کا حصہ بنائے اور امام تقی الجواد سب سے زیادہ شیعوں کے لئے مبارک وجود سب سے زیادہ شیعوں کے لئے معصوم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کا فرمان سب سے زیادہ مبارک مولود امام تقی الجواد جن کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہان یہ گلشن یہ گلستان آباد ہے اور میں اتنا عرض کروں کہ آپ کے وہ کردار کی مشعلیں ہیں اور آپ کی کردار کی وہ شمع ہیں کہ آپ کو تقی کہا جاتا ہے اور آپ کو جواد کہا جاتا ہے جواد امام علیہ السلام اس وجہ سے آپ کے ان القاب کو اگر دیکھا جائے اور القاب تو ایسے ہیں کہ جن میں دقی ہے جن میں جواد ہے اور جن کی اگر اور عنوان کے ساتھ اگر دیکھا جائے ابو جعفر ہے مختار ہے منتخب ہے اور مرتضی ہے قانے ہے عالم ہے یہ سارے آپ کے وہ القاب مقدس ہیں ایک میں واقعہ آپ کو آپ کے علم کے اعتبار سے بتاتا ہوں آپ کی شجاعت اور شہمت کے امام علیہ السلام یاد رکھو امام کی جو صفتیں ہوتی ہیں ان صفتوں میں یہ ہے کہ وہ اعلم زمان ہوا کرتا ہے اشجع زمان ہوا کرتا ہے ایک دفعہ کہتے ہیں جو کہ مامو رشید اس عنوان کے تحت ایک دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ جو ہے نا وہ آ رہا ہے اور سارے آپ کا سین مبارک سات سال کا ہے باقی بچوں نے دیکھا کہ بادشاہ آ رہے اور سارے بھاگ گئے انہیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اپنی جگہ پہ جب کھڑے رہے تو وہ اپنی سواری سے اتر کے آتا ہے کہ باقی تو سارے بھاگ گئے اور آپ کیوں کھڑے رہے ظاہر ہے قرار کے فرزند ہیں لا فتہ الا علی لا صف الا ذل فقار کہا کہ میں کیوں بھاگتا میں کوئی گناہ کیا ہے کہ میں بھاگوں تمہارے لئے رستہ تنگ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو مجھے کیا ہے کیا وجہ کیا بنی ہے کیوں جو ہے نا مجھے بھاگنے کی نہ تجھے خوف ہے نہ راستہ تنگ ہے اور نہ تجھے ظالم زمجتا ہوں اگر تم ظالم ہوتے تو میں بھاگ جاتا رستہ تنگ ہوتا تمہیں ہٹ چاہتا یوں انہیں کوئی گناہ کیا ہوتا تمہیں چلا جاتا تو اگر آپ بتائیں اس میں سے کون سی وہ چلا گیا بھاڑ کے لا جواب ہو کے تھوڑی شکار کرنے کے بعد جب واپس آیا پھر دیکھیں آپ وہیں پہ ہیں کھڑے ہیں باقی سارے بچے بھاگ جاتے ہیں اور آپ وہیں پہ تو کہا کہ کیا وجہ ہے کہا کہ آپ نے میرے کوئیسن کا جواب دیا ہے میرے سوالات کا آپ نے جواب دیا ہے کہا نہیں تو اگر آپ مجھے بتانا ہی چاہتے ہیں مجھے بتا ہے خاندان رسالت ان کے پاس علم بہت ہے آپ مجھے بتائیں اس کے ہاتھ میں مسلی تھی چھوٹی مسلی جو اس نے ہاتھ کے اندر دبایا ہوا تھا تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کو خلق کیا اس آسمان کو خلق کیا بارش و باران کو برسایا دریاؤں کو پیدا کیا دریاؤں میں اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا مچھلیوں کو باز جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں دوا لیتے ہیں اور خاندان رسالت پہ آ کر امتحان لیتے ہیں یہ کہنا تھا یہ کہنا تھا کہ انہیں آکھیں گھوڑے سے اترا اور ماتھے کو چوما اور یہی کہا کہ خاندان رسالت ہی کے پاس ایسا علم ہوتا ہے امام نے بتایا کہ تم دنیا میں شکار کر سکتے ہو ہمارے پاس جو آسمانوں کا علم ہے زمینوں کا علم ہے اس سارے کا سارا ہمارے پاس موجود ہے اسی وجہ سے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے پوچھو میں زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر انداز کے ساتھ جو ہم میں جانتا ہوں یہ منزل ہے ہمارے سارے معصومین علیہ السلام کی امام علیہ السلام نے ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے اور وہ یہ ہے کہ امام نے دنیا کی ساری جو زینتیں ہیں اس ساری زینوقتوں کا خلاصہ دنیا مرتی ہے اس وقت زینت کے پیچھے آج کل تو بیوٹی پارلر ایک پورا کپورا ایک فن ہو گیا ہے اور پورے کپورا ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے اور ایک بزنس جل گیا ہے لیکن امام علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے اس آرائش اور زیبائش کو بتانے کے لئے دنیا مرتی ہے آرائش اور زیبائش کے سلسلے میں امام نے آرائش اور زیبائش کا جو حقیقی نظام ہے اسے بتا دیا امام فرماتے ہیں کہ زندگی کو جو زینت ہے انسانیت کا جو کمال ہے یاد رکھو فقیری کی زینت عفت و پاک دامنی انسان کی فقیری کی زینت انسان پاک دامن رہے یہ فقیری کی زینت مال و دولت کی بھی زینت ہوتی ہے مال و دولت کی زینت یہ ہے کہ انسان شکر پروردی کارنجاب بلا اور مصیبت کی بھی ایک زینت ہے بلا اور مصیبت کی زینت یہ ہے کہ انسان سبر پرورد سبر اختیار کرے پیشن سبر انسان حوصلہ انسان میں پیدا ہونے چاہیے حسب کی بھی ایک زینت ہوا کرتی ہے حسب کی زینت یہ ہے کہ انسان عجز و انکساری ہے ہمبل نیسوس کی طرف جائے کلام کی زینت ہوا کرتی ہے اور کلام کی زینت فضاحت ہے روایت کی زینت ہوا کرتی ہے روایت کی زینت کیا ہے حافظہ ہے اچھی مہموری ہے علم کی زینت ہوتی ہے علم کی زینت وہ تقبر نہیں ہے علم کی زینت توازو ہے توازو عقل کی زینت ہے عقل کی زینت کیا ہے عدب ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ کشادہ روی ہے کشادہ روی کیا ہے یہ کرم کی زینت ہے نیکی کی زینت کیا ہے نیکی کی زینت یہ ہے کہ دوسروں پر انسان احسان نجت لائے احسان نجت لائے احسان جدانا یہ نیکی کی زینت نہیں ہوتے پھر نماز کی بھی زینت ہے خشو کے ساتھ انسان پڑھے تقوہ اور ورہ کی زینت ہے اللہ یعنی جو گفتگو ہے اس سے اپنے آپ کو بجائے ان تمام جتنی زینتیں ہیں ان تمام زینتوں کو اگر سمیٹا جائے تو وہ ساری کی ساری انسانیت کی جو زینت ہے وہ اسلام بنتا ہے اور اسلام کی جو زینت ہے وہ حقیقت میں امام بنتا ہے اور معصوم کے کردار سے افت شکر صبر ان کے ساری اور توازو ادب خضو خشو اور تقوہ ملتا ہے امام ہے جو افت کی زینت ہے امام ہے جو ان ساری زینتوں کا مرکز ہوا کرتا ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے مولا اور آقا بہت زیادہ میں ظاہر ہے کہ جہاں پہ یہ جملے ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو شہادتوں کے باب ہے سب سے جو مصیبت والی شہادت جس کو میں کہا ہوں وہ امام تقیز عباد علیہ السلام کی امام کو شباب العائمہ کہا جاتا ہے پچیس سال کی ایج میں پچیس سال کی ہے اور آپ کی شہادت ہوتی ہے بھارجوانی ہے اور ایک ظالم خاتون ام الفاظل آپ کی بیوی آپ کو زہرِ حلائل سے اور وہ انگوروں میں وہ زہر کو جو ملا کے کہتے ہیں ایک دو انگور جو آپ کے کھانے تھے اس کی وجہ سے آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ زہر کے بعد انسان کو بہت پیاس لگتی ہے اور اس ظالمہ خاتون نے کیا کیا جب بھی امام پانی مانگتے تھے یہ پانی نہیں دیتی تھی امام کی شہادت کا ایک تماثل جو ہے نا کربلا کے ساتھ ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح امام کو تشنا لب شہید کیا گیا اسی طرح امام تقی جواد علیہ السلام بھی تشنا لب اس دنیا سے تشریف لے گئے اور میں آخر میں ایک زیارت کا جو جملے ہیں امام علیہ السلام کی طرف سے اور میں اپنے سارے مومنین کی نیابت میں ٹھیک ہے یہ واقع ہو رہی ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ اپنے امام کو سلام بھی کریں اور سلام کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کا ہم اختتام اسی سے کرتے ہیں جو زیارت ہے اسلام علیکہ یا سفیر اللہ اسلام علیکہ یا سر اللہ اسلام علیکہ یا عزیاء اللہ اسلام علیکہ یا کلمة اللہ اسلام علیکہ یا نور ساتھ اسلام علیکہ یا البدر اسلام علیکہ یا تاہرین المتہرین اسلام علیکہ یا ایوہل آیت العطمہ الحجة الكبرہ یا عمود الدین اللہم صل على محمد و اہل بیتہی و صل على محمد و صل على محمد ابن علی الزکی التخی والبر الوفی والمعزب النقی حادل امت و بارس اللہ و خازل الرحمت و یا نوع اللہ حکم و قائد البرکہ و عدیل القرآن فستوعه و حجتك العلی و مسلکا العلاء و کلمتا و کلمتا الحسن و عدیل علی علی عبادت و مترجم لکتاب و صادع لمر و نوسر لدین و حجت علی خلق و شفیع و شفیع اندنال بهالجنہ و سلال اللہ و علی محمد و علی طوحرین و محمد محمد لکتاب و سلال كم تاب لکتا موسیقی